بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتصاب عدالت نمبر دو میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو اساسا جات کیس میں پیش کیا گیا گواہان سے جتنی جراب تک کی گئی ہے اور صفحہ مثل پہ جتنے دستاویزات موجود ہیں ابھی تک ایک دھیلے کی کرپشن نہ تو ثابت ہو سکی ہے نہ کوئی ایسا دستاویز موجود ہے جو یہ ثابت کرتا ہو کہ سرکاری خزانے کو کوئی نقصان پہنچا یا سرکاری پیسے کی کوئی خرد برد کی گئی ہو دو سال ہو گئے ہیں ہم ہر پریس کانفرنس کے ذریعے عدالت کے ذریعے اور اپنے تمام تر بیانات کے ذریعے یہ پوچھ پوچھ تھک گئے ہیں کہ کون سا سرکاری پروجیکٹ کون سا سرکاری ٹینڈر کون سا ایسا سرکاری فنڈ ہے جس میں خرد برد کی گئی ہو یا کرپشن کی گئی ہو آج بھی شباز شریف صاحب نے اپنے موقف کو دھرایا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک پائی یا ایک دھیلے کی کرپشن میرے پہ ثابت ہو جائے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست سے توبہ کرلوں گا اور قوم سے معافی مانگوں گا جو الزامات لگائے گئے ہیں عربوں روپے سے وہ شروع ہوئے تھے اور اب گندے نالے پہ آکے وہ الزامات ختم ہو رہے ہیں تو جو اختیارات کا ناجائد استعمال ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی عوامی فلاق کا منصوبہ جیسے کہ گندہ نالہ بنایا جائے یا وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے برادر ان لو کی زمین پر قبضہ کروانے کے لیے آئی جی تائنات کریں اور سی سی پیو تائنات کریں کیا یہ چیئرمن نیاب کو نظر نہیں آتا کیا چیئرمن نیاب نے کوئی خاص اینک پہنی ہے جس سے صرف نون لیگ کے رہنما ان کو نظر آتے ہیں کیا جو این او سی اپنی ہی صدارت میں اپنے ہی بلائے ہوئے اجلاس میں اپنی ہی رہائشگاہ کو ریگولرائز کرنے کے لیے جاری کیا گیا وہ کیا اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے آپ چھوڑ دیں کہ چینی پہ ڈاکا ڈالا گیا اور جانگیر ترین ازاد پھر رہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ عدویات آج مہنگی ہیں کیونکہ آمر کیانی نے ڈاکا ڈالا تھا اور اس کو انعام کے طور پہ پارٹی کا سیکٹری جنرل لگایا گیا آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ آٹا سکینڈل میں مافیاز شامل تھے فلور ملے شامل تھیں حکومتی وزراء شامل تھے ایک وزیر کو بلی کا بکرا بنایا گیا سمیلوہ چودری کو اور وہ بھی کھلا پھر رہا ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ایل این جی میں ایک سو بیس ارب روپے کا نقصان ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو پیٹرل آج کیوں مہنگا ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو یہ تین سو کنال کا محل جس کو ریگلرائز کیا گیا ہے جب غریبوں کی جھمپنیاں گرائی جاتی ہیں جب تجاوزات کے نام پہ آپریشن کیے جاتے ہیں جب بلڈوزر لے کے پانچ پانچ مرد تو شہزاد اکبر نامی آدمی جس کی سپین میں پراپرٹیز ہیں اس کے کہنے پر ایف آئی اے کو تحقیقات دے دی گئی اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ایف آئی اے نے بڑی وہاں پہ جا کے میں کہتا ہوں جی سوالو جواب کیے سات منٹ اور تئیس سیکنڈ کی تفتیش کی ہے کتنے کی سات منٹ اور تئیس سیکنڈ کی تفتیش شہباز شریف صاحب سے کوٹ لکپا جیل میں کی گئی اور وہی سوال دھرائے گئے اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کہہ رہے ہیں بھائی منی لانڈرنگ کس نے کی ہے کب کی ہے اور کیسے کی ہے یہ وقت بتائے گا مگر میاں شہباز شریف صاحب کے نام نہ ایک روپے کی ٹی ٹی ہے کیونکہ اب بڑے دن ہوئے ہیں ہمارے دوست شہزاد اکبر ٹی 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 کرتے نظر نہیں آئے ورنہ ہر روز کاغذ لہرا کر مائک آگے رکھ کر ٹی 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 کیا کرتے تھے اور آج شہزاد اکبر صاحب نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ یہ بات اب روزہ روشن کی طرح آیاں ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اب پرابلم کیا ہے صرف اب عمران خان صاحب کے ذاتی حکم پر شہباز شریف صاحب کی جو میڈیکل ریپورٹس تھیں ایک ماہ تاخیر کے بعد کوٹ کے آرڈروں پر دی گئی اور ان میڈیکل ریپورٹس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بختر بند گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے ان کا سروائیکل اور ان کی کمر کا مسئلہ مزید خراب ہوا ہے ان کا اڈرینل گلینڈ اس میں بھی خرابی جو ہے وہ ریپورٹس میں سامنے آئی ہے کل جب میڈیکل بورڈ ان کے طبی معینے کے لیے گیا اس میں صرف کمر کا ڈاکٹر تھا اڈرینل گلینڈ کے حوالے سے باقی ان کی بیماریوں کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر شامل نہیں کیا گیا شباز شریف صاحب نے احتجاجن چیک اپ کرانے سے انکار کیا آج عدالت کے روبرو ہم نے طبی معینے کی بات کی ایک درخواست عدالت کو دی جائے گی اور عدالتی حکم پہ انچھلا علاج کر آیا جائے گا عمران نیازی صاحب آپ کے پاس نہ اختیار ہے مسائل کے حلقہ اور نہ عوام کے مسائل کا آپ کو ادراک ہے آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے گھر کا ہے کہ میں اس کو ریکلرائز کروالوں آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے سالے کے قبضے کا مسئلہ ہے کہ میں اس پلوٹ پہ قبضہ کروالوں آج بھی جی آئی ٹی بنائیں آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہ پلوٹ عمران خان کے برادر ان لوگ کا نہیں ہے وہ دس ہاتھ بکاوہ پلوٹ ہے اس پہ دس کلیمنٹ ہیں دس دعوے دار ہیں آج علف صبح عمران خالد بٹ ایم پی اے پومی بٹ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا انٹی کرپشن کی طرف سے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا گزشتہ دنوں سیف کھوکھر کے گھر پہ چھاپا مارا گیا آپ ایسے ایک نہیں آپ ہزار چھاپے مار لیں کچھ برامد نہیں ہوگا اور انٹی کرپشن کے گوھر نفی صاحب اور ایف آئی اے کے ڈاکٹر رزوان صاحب آپ ذاتی ملازمت چھوڑ دیں آپ لوگ سیاسی بنیادوں پہ کیس بنا رہے ہیں وقت صدا ایک سا نہیں رہتا اور باقی اسران کے میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ یہ کوئی نیب نہیں ہے کہ نوے دن کیلئے آپ اندر کر دیں گا کوئی نہیں پوچھے گا کوٹوں میں ہمارے کیس پینڈنگ ہیں سرفراس افضل کی پنڈی سے بیل ہوئی ہے احسن رضا خان کی قصور سے بیل ہوئی ہے ملتان سے غفار ڈگر کا کیس ڈشارج ہوا ہے چارج ہوں گے اور آپ کو مو گی کھانی پڑے گی مگر شیداد اکبر کو شیباز گل کو جو ان کے کاغذات نامزدگی جو انہوں نے سپیشل اسسسٹنٹ بننے کے بعد ایسٹ ڈیکلریشن فارم جمع کر آیا اس میں جو مسڈ ڈیکلریشنز ہیں ان کو عدالت لے کے جا رہے ہیں آپ کو سوٹ آؤٹ کریں گے اور کوئی انعروں نہیں ملے گا آپ کو آج جو کاروائی ہوئی عدالتی اس حوالے سے آپ کو بریف کیا گیا شیباز شریف صاحب کے طبی معینے کے لیے جو کہ ان کا قانونی حق ہے اس کے لیے ہم نے درخواست عدالت میں جمع کرار رکھی ہے عدالتی آرڈر آئے گا اور عمران خان صاحب آپ جب یہ بیٹھ کے شیباز شریف صاحب کی رپورٹیں منگوا کے چپ چپ کے پڑھتے ہیں بڑے محضوز ہوتے ہوں گے بیماری کا دیکھ کے ان کے حوصلے بلاندیں آپ ایک نہیں آپ سو دفا میڈیکل تیس روکیں ہم حق رکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے اپنا رائٹ ایجیٹیٹ کریں اور یہ چار پانچ دن آپ روک بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ نے جیل میں ان کے سیل کے باہر دو افسر بٹھائے وہ اب نہیں بیٹھے ہوئے اگر واپس بھجوا سکتے ہیں بھجوا دیں چیک کر لیں آپ کی یہ ذہنیت ہے کہ جیل کے اندر بھی آپ نے اپنے بندے بٹھائے ہیں کہ شیباز شریف کیا کھاتا ہے شیباز شریف کیا پیتا ہے شیباز شریف آپ کے اصحاب پہ سوار ہے جن بن کے کبھی میاں نواز شریف کا راگ علاپتے ہیں کبھی شیباز شریف کا راگ علاپتے ہیں پہلے دن سے عام عوام کا راگ علاپہ ہوتا تو آج مہنگائی نہ ہوتی کیونکہ آپ کے بقول مہنگائی بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوں اور چوری تو آپ نے کی ہے اور این ار او آپ کو نہیں ملنا جو پچھلے دو دھائی سال کی ایک نئے پاکستان کی تصویر ہے وہ جو ریاست مدینہ کے نظریات پر رکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہاں پر ایک طرف یہ ہے کہ جس نے اس ملک کو خوشحال کیا جس نے اس ملک کو ترقی دی وہ آج ان کے بغض حسد اور تکبر کا نشانہ بن کر ملک سے باہر بیمار حالت میں بھیجا گیا اور دوسرا جس نے اس پنجاب کو وہ مثالی ترقی دی کہ لوگ دعا کرتے تھے کہ دوسرے صوبوں میں بھی کاش ایک شہباز شریف آ جائے تاکہ اس صوبے میں بھی ویسی ترقی ہو آج ان کی احتساب عدالت کی پیشی تھی اور کل جو ہم نے خبر دیکھی کہ ایک وزیر آزم جس کے کریڈٹ پر صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ سٹے ہوا وہاں جو بہنوئی کے پلوٹ پر قبضہ ہے وہ چھڑانے کا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا ہے وزیر آزم صاحب نے اور دوسرا اپنی موجودگی میں بیٹھ کر کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے تین سو کنال کے محل کی ریگولرزیشن جو مبلغ صرف بارہ لاکھ روپے میں جو ہے وہ کی گئی ہے یہ عجیب قانون ہے کہ دوسروں کے گھروں کے اندر آپ چھاپے مارے غریبوں کی بستیاں گرائیں اور خود ایک سو ساٹھ روپے سکیر فیٹ کے حساب سے محترم کا گھر جو ہے وہ ریگولرز کر دیا گیا تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے جو بابا جی ڈیم والے تھے انہوں نے جو مہربانیاں کی ان موصوف کو وزیر آزم بنانے کے لیے ان کو صادق اور امین بھی ڈیکلیئر کیا جو جن کی صداقت اور امانت پر خود ان کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی وہ کتنے صادق ہے اور کتنے امین ہے وہ ان کی پوری زندگی گواہ ہے اور اس کے بعد یہ ریگولرز کرنے کے لیے ماسٹر پلان بنا کر ریگولرز کرنے کی بات کی گئی تھی ابھی بھی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا لیکن موصوف کی جو ارازی ہے اس کو ریگولرز کر دیا گیا اور اب خبر یہ بھی ہے کہ سی ڈی اے کے جو چیمن ہیں ان کو اعتراض تھا اس ریگولرزیشن کے اوپر ان کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے سو جو اس سلطنت عمرانیہ میں جو قانون کی بات کرے گا جو اس فاشس حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور جو کٹ پتلی افسران جو اس وقت ذاتی ملازم بنے میں ہیں وہ جو ہے وہ اس ملک پہ حکمرانی کریں گے ایک بات مجھے ضرور اپنی پیاری باجی فردوس آشکوان صاحبہ کے لیے بھی کہنی ہے کل انہوں نے جو عثمان بزدار صاحب کو کرونا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے ہم پہ ڈال دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے کرونا لگ گیا ان کو تو وہ برائے مربانی آج کسی وقت جو ان کو میڈیا پہ آنے کا شوق بہت ہے وہ بزدار ایکسپلین کر دیں کہ بزدار صاحب وہاں ممکھلیاں بیچ رہے تھے جلسے کے اندر یا کرسیاں صاف کر رہے تھے وہ کر کیا رہے تھے اور مجھے بتاتی تو ہم ان کو عزت احترام سے جو ہے وہ دکے وقت جو ان کو پڑے ہوں گے وہ ہم ان کو اس سے بچا لیتے محترمہ کا ڈائلمہ یہ ہے کہ ان کو رہنے کے لیے خبروں کے اندر ان کو کچھ بھی بولنا ہے وہ کچھ بھی بول دی ہیں لیکن میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ باجی فردوہ ساشی کمان صاحبہ سیاست کے لیے ڈالوں کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست کے لیے جو ہے وہ پنچوں کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست کے لیے ایک دت دماغ اور اس کے اندر تھوڑی اسی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے میرا خالہ آپ محروم ہیں اور اس لیے آپ کو ڈال لے اور پنچ اور پتہ نہیں کیا کیا دکھانے ہوتے ہیں ان محصوفہ کو یہ نہیں معلوم کہ پچھلی ویو کے اندر پاکستان میں انفیکشن ریٹ تیرہ پرسنٹ سے اوپر تھا اس وقت پاکستان میں تمام پی ڈی ایم کی آپ کو یاد ہونا چاہیے پی ڈی ایم کی تمام تحریک کے اوپر کرونا کا ایک تھپا لگایا گیا ان کی وجہ سے کرونا پھیلے گا ہم سب پہ بے اتاشا ہے پورے پاکستان میں نون لیگ کے لوگوں پر ہوئی کہ ہم کرونا پھیل آ رہے ہیں لیکن آج بھی انفیکشن ریٹ پاکستان میں چھ پرسنٹ ساڑھے چھ پرسنٹ ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ یقینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے میری بہت نیک خواہشات ہیں بزار صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جل سے اتیاب کرے لیکن باجی کا بھی ٹیسٹ کرا لے کیونکہ وہ کافی کرونا کا ٹیسٹ اپ کافی ساری ٹیسٹ رونے والے ان کے بہت سارا جو ہے وہ کرونا کی جو ہے وہ ٹیسٹوں کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے اب ٹیسٹوں کی ڈیٹیل نہیں نہیں ٹیسٹوں کی ڈیٹیل نہ بتانا وہ میں پبلیکلی بتانی پاؤں گے اور آپ سننے پائیں گے سو میری گزاریس اس میں صرف اتنی ہے کہ کرونا کے حوالے سے جتنا آپ نے کرونا کا تماشا بنایا ہم سب منارے پاکستان کے جلسے پہ موجود تھے مونفلیاں نہیں بیچ رہے تھے لیکن وہاں موجود تھے ہم میں سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کی ذات صحت دینے والی ہوتی ہے بیماری کے اوپر صحت کرنا صحت کرنا صحت کے اوپر صحت کرنا یہ آپ کی بڑی گندی صحت ہے اور اس گندی صحت کا آپ کو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ میں ہوں اوپر بیٹھا مجھے پتا ہے کہ زندگی صحت کس کو دینی ہے اور کیسے کرنا ہے سو میری ان سے لیے گزارش یہ ہے کہ کم از کم بولنے سے پہلے اور لکھنے سے پہلے چیک کر لیا کریں آپ کی ان باتوں سے یہ جو نئے پاکستان کا گھناؤنا اور گندہ چہہا ہے جس پہ خاتون ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو پلوان بننا کیوں ضروری ہے ایک خاتون ہے آپ ایک سیاست دان ہے آپ اس پر فخر کیوں نہیں ہے کیا ایک پلوان جو ہے صرف اسی کی عزت ہو سکتی ہے خاتون سیاست دان کی عزت نہیں ہوتی سو میر بانی کوشش کریں کوشش کریں مجھے پتا ہے افاقہ نہیں ہوگا آپ کو لیکن کوشش کریں کہ آئندہ جو ہے وہ تھوڑا سا اکل اور تھوڑا سا دماغ تھوڑی سی خلاقیات سے کام لے لیں اور آپ کہاں مریم نواز کہاں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ اور کیا مو اور مسور کی دال آپ مربانی کر کے مریم نواز کا نام لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں رکھنے کی کوشش نہ کیا کریں یہ بڑی تھرڈ کلاس کوشش ہے اور یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے تینکیو موسیقی موسیقی